موسیقی اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالی کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالی انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی انعالت سے آلہ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں جہاں ان سے خارق عبادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کریں تو ایسے لا تعداد اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے جن کی عبادت گزاری اور روحانیت کی مثال نہیں ملتی بقال علامہ اقبال میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے کہ مصداق آج ہم ایک ایسی برگزیدہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق عبادات اور ریاضت میں گزارا ہم بات کر رہے ہیں بیسویں صدی کے معروف صوفی بزرگ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی کی جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور اپنی ساری زندگی کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں وقف کر دینے والی شخصیت میں ہوتا ہے یہ صوفی برکت علی کون تھے؟ یہ پاکستان میں کس طرح آئے؟ اور انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے کام کیے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے چینل کو اپنے پیار سے نوازا اسی طرح ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو خواتینوں حضرات صوفی برکت علی لدھیانوی سن 1911 کو موزیہ برمی زلہ لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام میاں نگاہی بخش تھا برکت علی لدھیانوی نے اپنے وقت کے معروف بزرگ شیخ سید امیر الحسن کے دست پر بیعت کی اور 19 اپریل 1930 کو فوج میں شمولیت اختیار کر لی اس کے بعد اب سن 1923 میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے بائیکیڈٹ منتخب ہوئے فوجی ملازمت کے دوران آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو کر اکثر و بیشتر کلیر شریف میں حضرت علاؤ الدین علی احمد سابر کے مزار انور پر حاضری دیتے اور وہاں ساری ساری رات مجاہدہ میں گزار دیتے جون جون آپ کا سینہ سابری میں سے لبریز ہوتا گیا آپ کی حالت روز بروز بدلتی گئی بلاخر آپ نے 22 جون 1945 کو فوج سے استیفہ دے دیا اس وقت جنگ عظیم جاری تھی اور اس نازک وقت میں آرمی سے استیفہ بریٹش حکومت سے غداری کے مترادف تھا جس کی سزا کالا پانی یا عمر قید یا پھانسی تھی ابتدا میں بریٹش حکومت کی طرف سے آپ کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے لالش دیئے گئے لیکن جب آپ ان کے دام میں نہ آئے تو آپ کو زہر دے دیا گیا خدا کی قدرت کہ آپ کو ایک کہہ آئی جس سے زہر خارج ہو گیا بعد ازاں آپ کو کوٹ مارشل میں بھی بائزت بری کر دیا گیا فوجی وردی اتارنے کے بعد آپ نے اہد کیا کہ باقی زندگی اللہ کے ذکر اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کی مخلوق کی بے لاؤس خدمت میں صرف کروں گا چنانچہ قیام پاکستان کے بعد آپ نے کچھ عرصہ گجرات قیام کرنے کے بعد حفظ آباد کے قصبہ سکھے کی میں کیمپ لگایا اور یہاں ایک سال تک مقیم رہے بعد ازاں آپ نے موجودہ دارالعسان کو اپنی دینی تبلیغ گاہ اور رفاعی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جو جلد دنیا اسلام میں دارالعسان کے نام سے مشہور ہو گیا اس مقام پر آپ نے ایک خوبصورت مسجد دو چھوٹی مساجد ایک دینی درسگاہ قرآن کریم محل مینار بیاد اصحاب بدر اور ایک بہت بڑا فری ہسپتال قائم کیا ناظرین گرامی تاجدار دارالعسان نے تین سو سے زائد کتب و رسائل تصنیف کی جن میں مشکوفات منازل احسان مقالات حکمت ترتیب شریعت اور اسم نبی القریم بھی شامل ہیں اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام اکثر مستقبل کی چھلکیاں اچھے خوابوں کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں لیکن چونکہ ایسی باتیں لب پر لانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے عمومت اشاروں اور کنائیوں سے کام لیا جاتا ہے کلندر لوگ بہت کم احتیاط کرتے ہیں لیکن افسوس کہ ان کے اردگرد اور سامنے رہنے والے موریدوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کی باتوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور انہیں محفوظ کر لیں مجزوب کا خیال سمجھ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے ایسے ہی صوفی لدھیانوی صاحب بھی کبھی کبھی صوفیانہ انداز میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے تھے جو بعد میں بہت دیر سے سمجھ آتی تھی جن میں سے ایک بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اس کے علاوہ بیسنی صدی کے اس ولی کا ایک انٹرویو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا جو آج بھی انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے اس کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی آپ پیتی الک نگری میں بھی کیا ہے صوفی برکت علی لدھیانوی سے جب پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں پاکستان کا محب ہوں اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا جلد وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان اقوام عالم کی قیادت کرے گا اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے گویا کہ اقوام متحدہ پاکستان سے پوچھ کر دنیا کے فیصلے کرے گی اسی طرح ایک موقع پر جناب برکت علی لدھیانوی نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں سرداری سونپی تم تین بار اقتدار میں آوگے اور یہ بات درست ثابت ہوئی یہ وہ الفاظ تھے جو قدرت نے صوفی برکت علی کے موں سے بلوائے تھے اور جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئندہ بھی آپ کی کہی ہوئی باتیں پوری ہوں گی اللہ آپ کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور آپ کا مقام بلند کرے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ تھے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ